دیش بر میں پاک مقدس ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد دیش بر میں شروع ہوا رابی اور روزے کا سلسلہ پہلا روزہ رکھا جائے گا 25 اپریل ہو سمجھ دیش واسیوں کو میری اور سے رمضان کی بہت بہت مبارک بات پور مرکجی چاند کمیٹی ہے سنی کمیٹی اور شیعہ کمیٹی دوارہ بھی چاند ہونے کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا ترابی ہوگا خالد رشید فرنگی میلی اور مولانا سیف حیدر قاسمی دوارہ بھی اعلان دیش کے دوسرے علماء حضرات نے بھی 25 اپریل کو پہلے روزے کی شروعات بھی سٹھ کے مدرسہ تعلیم القرآن کے سنستا پک حضرت مولانا نظیر احمد قاسمی دوارہ بھی مبارک بات دیتے ہوئے ماہ رمضان کی آمد کا کیا گیا اعلان دیش کے پردھان منتی نریند موڈی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے بھی رمضان کی مبارک بات دی وہ نے اپنے سن دیش میں پاک مقدس ماہ رمضان کے مہینے میں کورونا پر وجہ پرابت کرنے کی آشا جتائی اس کے علاوہ دیش کے دوسرے عدی کاریوں نے بھی مبارک بات دی کیوں بھوپا دوارہ مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ لوگ ڈاؤن کا پارلن کرنے کی اپیل کی لیکن جنپد مضافن نگر کے لیے آج پھر سے ایک بار دکھ بھری خبر سامنے آئی تحصیل جانسٹ کے گرام کوال اور شہر نگر میں پھر سے کورونا کے لکشن کی پسٹی بتایا گیا ہے کہ گرام کوال میں دو کورونا سے سنکرمت مریج پائے گئے ہیں جنپد کی ایک انی مریج کی کورونا سنکرمنٹ سے پسٹی گرام شہر نگر نوازی کی ہوئی مضافن نگر میں اس طرح سے مریجوں کی کورونا پوجیٹیو مریجوں کی سنکھے ہو گئی ہے سترہ اور جیسے ہی آج شام ڈھلنی شروع ہو گئی تو خاص طور سے لوگوں کی ایک پوری امانگ تھی کہ چاند نظر آ جائے اور چاند دیکھا جائے کیونکہ ماہ رمضان پاک مقدس ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور آج جب شام چاند نظر آ گیا تو سبھی نے خاص طور سے روزے اور ترابی کی تیاری میں جھٹ گئے لیکن پلس پرشاشن دوارہ بھی مسجدوں کے آس پات بھاری پلس بل تینات کر دیا گیا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے دوران کسی کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے صرف محضن اور تین چار لوگوں کو چھوڑ کر جو کی واقعی انتظام ہے کمیٹی سے ہوں جیسا کی ہر مسلمان کے اندر وہج گاسہ تھی کی چاند کا دیدار کر لیا جائے اور جل سے جل اپنی روزے اور ترابی کا اعدب اور احترامان کیا جائے اسی طرح سے چاند شام کو نظر آیا مسجدوں کے اندر امام اور محضن کے علاوہ صرف تین چار لوگوں نے ہی ترابی کی نماز اعدب کی لیکن سبھی گھروں کے اندر نماز کا احترام ہوا اور سبھی نے سوسل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز اعدب پلس پرشاشن دوارہ بھی اپیل کی گئی تھی سبھی نگرباشیوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ رمجان کا پرو شروع ہونے والا ہے آتے آپ سب سے انرود ہیں کہ نماز و ترابی اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھیں انوستک روپ سے گھروں سے باہر نہ نکلیں لوگ ڈاؤن کا پارند کریں سوسل ڈسٹینسنگ بنائی رکھیں آوے سکتا گی سبھی بسوں کے لیے مارکیٹ سوہ چھے وجہ سے نو بجے تک کھلے گا دھنے بات اس موقع کے پر جنپت مضفرنگر کے ورش پولیش حدیث ابھی شہ کی آدو انہیں رمضان کی مغالبات دینے کے ساتھ ساتھ اپیل کی اور کیا کہا ہوں نے سنواتے ہیں میں پرے مضفرنگر میں لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے جس پرکار سے بہستہ کی گئی ہے آپ سبھی لوگوں سے نروت کیا جاتا ہے کہ اپنے سبھی دھرمکارکرموں کو اپنے گھروں پہ ہی کریں کسی بھی پرکار سے کسی بھی وقتی کو لوگ ڈاؤن کے انترگت کسی بھی دھرمکارے کے لیے اپنے گھر سے باہر آنے کی یا کہیں باہر جانے کی وشیش انومتی نہیں پردان کی گئی ہے نہ ہی پردان کی جائے گی اپنے گھر سے کسی ضروری سامان کے لیے یا کسی ارنے آوشکتہ کے لیے آنے کے لیے بھی جو پور میں دیا گئے سمیں وہ ویہستہ ہیں وہ ایز اٹس چالو رہیں گی اسی کے ادھار پہ ساری کاروائی کی جائے گی کوئی نئی ویہستہ کوئی نیا سمیں کوئی نئی پرمیشن نہیں دی گئی ہے جیسے کی پور کے دھرمکارکرموں میں واتیوہاروں میں ہم نے لوگ ڈاؤن کا انوپالن کیا ہے مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ اسی پردار سے ہم لوگ سبھی انوپالن کریں گے آپ کو جدی کوئی سمسیا یا کسی بھی چیز کی آپ شکتہ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے پولیس افرساشن کا سعیوگ چاہیے تو آپ کسی بھی ورش ترکاری کو 112 پر کہیں بھی کال کر کے ہم سے ساہیتہ مانگ سکتے ہیں لیکن کسی بھی حالت میں لوگ ڈاؤن کو نہ توڑے ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ سبھی دھرمی کارکرم بھی ہمارے لئے ضروری ہے لیکن ہماری و جنپت کے و دیش کے سبھی لوگوں کی جیش بھی اتنی کی جان بھی اتنی ہی ضروری ہے اس لئے کسی بھی حالت میں کرونا وائرس کی آبدہ کے سمعے میں لوگ ڈاؤن کو نہ توڑیں اپنے گھروں پہ رہتے ہوئے ہی اپنے سبھی دھرمی کارکرموں کو پورا کریں کہیں بھی پبلک گیترنگ کی بھیڑ کھٹا ہونے کی کسی پبلک کارکرم کی جلوس کی کوئی پرمیشن نہ دی گئی ہے نہ دی جائے گی کسی بھی حالت میں لوگ ڈاؤن کا اولہنگا نہ کریں وہ دھرمی کارکرموں کے لئے گھر سے باہر نہ نکلے بہت بہت دھنیواد کرونا وائرس سے بچنے کے لئے لوگ ڈاؤن کے دوران خاص طور سے رمضان ماہے کو لے کر لگاتار بیٹھ کے جاری تھی دھرم گروہوں سے واردہ کی گئی تھانوں میں میٹنگ کی گئی پیس کمیٹری کی بیٹھک کی گئی اور اپیل کی گئی تھی کہ کوئی بھی ایسا کارکرم آجت نہ کیا جائے جس سے کی لوگ ڈاؤن کا اول دگن ہو اور سوسل ڈسٹینسنگ پر پاویت ہو اسی گرہ سے خاص طور سے سبھی نے اپنی اپیل کی تھی دھرمی کلیناو علیماؤ نے بھی صاف کر دیا تھا کہ پاک مقدس ماہ رمضان کے دنوں میں اپنے گھروں پر ہی نماز روزے کا احترام کیا جائے اور بھیڑ بھاڑ سے بچا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورش پلیس تک جنپت مدفن نگر نے بھی اپیل کی پلیس دوبارہ بھی اناؤنس کیا گیا دھرمی کلیناو نے بھی اپیل کی اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جنپت میرٹ کا قصبہ سردھانہ میں کیا کہاو بھی سنواتے ہیں میں شیف غزی سردھانہ ہونے کی احساس سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا چاند ہو چکا ہے ہم انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں نماز کا پابندی سے خیال لکھیں گے اور مسجد میں پانچ آدمی نماز پڑھیں گے اس کا خیال لکھیں لوگ ڈاؤن نہ ٹوٹنے پائے اور یہ پابندی جو ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں کافی دنوں سے کر بھی رہے ہیں اس کا اب بھی دھیان لکھیں اپنے اپنے گھروں میں دعائے کریں پورے ملک کے لئے دعائے کریں کمیشری کے لئے پرشاشن کے لئے حکومتوں کے لئے پوری دنیا کے لئے دعا کریں گے تاکہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالی اس میں آمن اور شانتی پیدا کر دے اور جنتی اس مہماری سے ہم کو چھٹکارہ دے دے نجات دے دے اس لئے سب اپنے اپنے گھروں میں نمازوں کا احتمام کریں اپنے اپنے گھروں میں قرآن کا اور تلاوت کا احتمام کریں مسجدوں میں پانچ لوگ نماز پڑھیں اور اس سے زیادہ نہ ہونے پائیں تاکہ ہم لوگ ڈاؤں کو نہ توڑیں اور پولیش کو حکومت کو سہولت فراہم کریں صحیح کریں ان کا تعاون کریں اور ساتھ دیں امیدی آئے انشاءاللہ ہم سب کسکوں پر عمل کریں گے اور ہم اس کے پابندی کریں گے کے علاوہ خان کا پیر دموڑیہ کے ساتھ سجادہ نشین شاہ فخری علیہ حسن نے کیا کہو بھی سنیئے سلسلہ جاری ہے تین مئی تک بڑھا دیا گیا ہے اسی درمیان رمضان آ گیا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے موقع پر جب رمضان شروع ہو جائے تو ہم عبادات گھروں میں کریں تراویہ گھروں کے اندر پڑھیں اور تین چار لوگ کی جماعت کا احتمام ہو ان سے قرآن سنا جائے جہاں قرآن پڑھنے والے حافظ نہ ہوں تو ایسے لوگ سور تراویہ اپنے گھر میں پڑھ لیں لیکن جماعت کے ساتھ دو تین لوگ مر کر پڑھنے کا احتمام کریں اور مسجدوں میں جو امام ہیں جو معزن ہیں اور خادم ہیں دو تین چار لوگ وہاں اپنی نماز جماعت سے پڑھ لیں گے اور دعاوں کا احتمام کیا جائے یہی میں خان کافیر دمریا کی جانب ساتھیوں رمضان یعنی کی برائیوں کا لوکڈاؤن ہے اب ہر برائیوں کو چھوڑ کر دیش میں لاغو اپنے لوکڈاؤن کا ہر حال میں پالن کرنا ہے اسی بیروب میں کورونا کا پرکوب جنپد مزفن نگر نے بڑھنا پا اس لیے زلہ پرشاشن پولیس پرشان سواس سوا پوری طرح سے تیاری میں لگا ہوا تھا لیکن آج دکھ بھری خبر پھر سے آگئی ہے جو کی تحصیل جان ست کے گرام کوال میں آج دو کورونا پوجیٹیو کیس جبکہ ایک شہر نگر میں پسٹی کی گئی ہے اس طرح سے آکڑا جنپد مزفن نگر کا سترہ ہو چکا ہے جو کی ایک بڑی دکھ بھری اور چنٹا جنک بات ہے تو پلیس پلیس پھر سے سبھی سے یہی اپیل ہے کہ ہر حال میں لوگ ڈاؤن کا پالن کیجئے پاک مقدس ماہ رمضان آ گیا ہے اور ماہ رمضان میں جتنا بھلائی کے کام ہو سکے کیجئے عبادت کیجئے دعائی کیجئے گھروں میں رہ کر دعا کیجئے اور کورونا کی جنگ جیتنے کے لیے پوری درہ سے سچی دعا کیجئے اور اپنے گھروں میں عبادت کیجئے بنے رہے گا میرا ساتھ عارفی شمیلی چیف ایڈٹر بارو بینچ